اسلام علیکم عبدالر راوف ٹپس کے چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آنر ایف ایکس کے اوپر چھوٹی سی گنڈ نیوز بھی آپ کو دوں گا میں کہ اگر آپ لوگوں نے آٹھ ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیے ہیں اور ابھی ویریفیکیشن میں کچھ پرابلمز آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سلویشن بتاؤں گا میں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو ابھی تک پچاس ڈالر نہیں ملے تو اس کے متعلق بھی بتاؤں گا اور بہت بہت مبارک ہو جن میرے سبسکرائبروں کو پچاس ڈالر جو ہے وہ مل چکے ہیں تو ابھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو بہت سے نیچے دو چار جو ہیں وہ ابھی آ چکے کوئی کہ ابھی میں نے پانچ دس منٹ پہلے ہی ویڈیو دیئے تو بہت سے میرے سبسکرائبر کو پچاس ڈالر مل چکے ہیں یہ وہ ہیں والے تو بہت بہت مبارک ہو نیت کے ساتھ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اور سلو سلو کام کرنا ہے کوئی جلدبازی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ بروکر آپ کو ہنڈرڈ ٹن پرسنٹ دے گا کیونکہ انہوں نے آج سے بہت پہلے دو سو بہت سر ڈالر کا لگ بگ میں نے بھی ڈرول لیا تھا یو ایس ڈی ٹی میں یہ دیتے ہیں اور یہ ضرور دیں گے تو آپ نے یہ سوچ کر نہیں لاؤس کر دینا کہ یہ ملنے نہیں ہے تو یہ بے فکر ہو جائے میرے چینل کے اوپر پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں جس سے اگر آپ محنت کریں تو آپ کو اس کا ریزرل ضرور ملے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو چھوٹ چھوٹی سی اگر ہینڈ لائن پر آپ کو بتاؤں تو اسی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے ایکاؤنٹ بنا لیا تو اب بونس کے لیے آپ ٹرائی کیسے کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملے اور اگر آپ کی اگر ریجیکشن ہو چکی ہے تو اس ریجیکشن کی کلیریفیکیشن کے لیے اور ای میل کر کے آپ یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرواتے ہیں تو کیا آپ ایجیبل ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری چیز اور جو ابھی ویٹنگ پر لگے ہوئے ہیں جن کے ڈاکومنٹ ابھی ویٹنگ پر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی یہ تینشن ختم ہو جانے والی ہے کہ سر دو دن ہو گئے ہیں چار دن ہو گئے ہیں ابھی پینڈنگ میں لگے ہوئے ہیں ڈاکومنٹ جو ویریفائی نہیں ہو رہی تو اس کے مطلق بھی آج ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دوں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا آپ کے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کرلوں ویب سیٹ کے اوپر کہ جو ان کی پرموشن کی ویب سیٹ ہے یہاں پر یہ میں نے کلک کر دیا اس کو سب سے پہلے بیک کرتا ہوں یہ ویڈی جو پرموشن چل رہی ہے پچاس ڈالر ویلکم بونس وو مین آفر تو یہاں پہ میں نے کلک کر دیا اور کلک کرنے کے بعد اونر ایپ ایکس ڈاٹ کام نے یہ پرموشن جو ہے وہ ریموو کر دیا نوٹ فاؤنڈ آ رہا ہے اب اگر آپ اس سیچویشن میں مطلب اگر ایک اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لائف چیٹ میں جا کے پوچھیں یہ وو مین والی جو آفر ہے یہ ہمیں بونس نہیں ملا تو انہوں نے کہنا کہ وہ ختم ہو چکی ہے اب وہ سنہ رہی ہو نہیں ہے تو اس سے نا امید نہیں ہونا کیونکہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک اور طریقہ میں بتانے والا ہوں جس سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو دے دیں گے کیوں دے دیں گے امید کیوں ہے وہ آپ کو ہمیں پہلے دکھا دوں ان کی ایک ایمیل آئی ہے میرے ایک سبسکرائبر کو اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اگر آپ لوگ ٹینشن میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا تو وہ ایمیل پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی امید کے کرن جاگ جائے گی تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایمیل کی طرف جو مجھے سینڈ کی گئی میرے ایک سبسکرائبر کی طرف سے تو وہ آپ کو میں پڑھاتا ہوں کہ اونر ایف ایکس نے کیا کہا اور اب آپ بھی اسی کٹا گری میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو سب سے پہلے ایمیل کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے آگے مزید بتاتا ہوں یہ ایمیل رسیب ہو چکی ہے اور اس ایمیل کے مطابق کر میں بات آپ سے کروں تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو بونس ہے وہ ہمیں روکیسٹ رسیب ہو چکی ہوئی ہے لیکن جو رسپونس ہے وہ ہم آپ کو ڈیلے کر رہے ہیں اس کی ریزن جو ہے یعنی کہ کون کی ویریفیکیشن میں جو پرابلمز آ رہی ہیں یا آپ کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے یہ ہم نے آفر بنائی ہے سات دن کے اندر اندر دس ہزار سے زیادہ جو اکاؤنٹ ہے وہ اپن ہو چکے ہیں دس ہزار سے زیادہ جو ہے وہ اکاؤنٹ بن چکے ہیں اور ہم نے پچاس ڈلر انہیں دے دی ہیں میں بھی اگر یہ بنائے ہیں ویریفائی ہو چکے ہیں تو یہ ضرور دیا ہوگا انہوں نے کیونکہ اس بروکر کے ساتھ آج سے بہت پہلے میں نے کام کیا ہے اور جو یہ بروکر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے تو نوڈیپوزٹ بونس ویداؤڈ کسی ڈیپوزٹ کے آپ کو یہ دیتا تو دو سو بات سٹ ڈالر کا میں نے بھی ویڈروڑ لیا تھا ابھی جو ہے انہوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو لیمٹ ہے وہ دس ہزار سے اباو ہو چکی ہے ٹھیک ہے دس ہزار کا ہم نے کوٹا رکھا تھا جو دس ہزار کا ساتھ دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو چکا ابھی جو ہے آپ کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ویریفکیشن آپ کے ڈاکومنٹ ہیں تو آپ تھوڑا سبر رکھیں اور آپ کا جو نوٹفیکیشن جو سٹیٹس ہے اپلیکیشن کا وہ ہو سکتا ہے اٹھالیس سے بہتر گھنٹے اٹھالیس سے بہتر گھنٹے لگ بگ تین سے چار دن بنتے ہیں تین سے چار دن کا آپ کو ویڈ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وہ ڈلے بھی اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کیونکہ دس ہزار کا انکریز ہو چکے ہیں دس ہزار اکاؤنٹ بن چکے ہیں تو ایک بروکر جو ہوتا ہے کوئی بھی بروکر وہ ہو تو وہ ایک یہ ٹارکٹ رکھتا ہے جب کوئی نوڈ پوزٹ بونس آفر لانچ کرتا ہے تو ان کے جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے اکاؤنٹ اگر بنیں گے تو اتنا بجٹ جو ہیں وہ ہم نے نوڈ پوزٹ بونس کی صورت میں اتنے ڈالر جو ہیں وہ دینے ہیں ٹھیک ہے وہ چالیس ہزار رکھ لیں وہ ایک لاکھ ڈالر رکھ لیں میبھی وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ میں نے آج سے ایک پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی تو ان کے سوپر ویڈر کی مجھے کال آئی تو اسی لیے مجھے یہ کنفرم پتا ہے کہ جب کوئی بھی کمپنی نوڈ پوزٹ بونس لانچ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے بجٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس میں اتنے جو آئیں گے تو ہم اتنا ڈالر دے دیں گے اب تین ماہ کا ٹائم دورانی اگر بروکر دیتے ہیں تو وہ تین ماہ میں کلائنٹ آ جائیں یا ایک ہفتے میں ہی آ جائیں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو دس ہزار آج ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب انہوں نے نیچے کہا کہ اگر آپ چار ریزن پائی جاتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں تو ہم آپ کا جو بونس ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز پڑی ہے ٹھیک ہے چار ریزن اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کا جو بونس ہے وہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے اب وہ چار ریزن کون سی ہیں تو یہ چار ریزن بھی وہ ہی ہیں جو میں نے اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ لوگوں کو بتائی تھی سب سے پہلے کہ اگر آپ ان کنٹری میں ہیں تو ہم آپ کو بونس نہیں دیں گے اور اس کنٹری میں نہ تو پاکستان آ رہے نہ انڈیا آ رہے نہ بنگلہ دیش آ رہے نہ سعودیہ ریبی آ رہے نہ دبائی آ رہے نہ اسٹیلیا آ رہے یہ وہ کنٹریز میں نے آپ کو بتائی ہیں جہاں پر میری ویڈیو کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی فکر ہو کہ انڈیا میں بھی بنا سکتے ہیں سعودیہ ریبی ہمیں بھی بنا سکتے ہیں تو ایزی ہے آپ کے لئے بنگلہ دیش میں اگر میری ویڈیو کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے نمبر دو کے اوپر یہ فیمیل کے نام پر ہونا چاہیے ریجسٹر ہونا چاہیے ادروائز ہم آپ کو نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جی اورڈی ہمیں پتا ہے تو ہم نے فیمیل کے اوپر بنایا تیسرے نمبر کے اوپر ہے کہ ملٹیپل اکاؤنٹ اوپن نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹ اوپن کیے ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو پروفائل ہے وہ منیمم ریکوائیمنٹ ڈیفائن فور دس پرموشن ہم یہ امید ہے کہ آپ کی پروفائل ہے سین آئی سی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ یہی چیزیں ہی ہوں گی تو آپ بے فکر ہو کہ یہ کر سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا باقی یہ جو مین چیز تھی یہ کنٹریز ہیں اور وہاں پہ ہمارے نا پاکستان ہے نا انڈیا وغیرہ تو آپ بے فکر ہو کہ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اچھا اب بات رہ گئی کہ اگر اب آپ لوگوں نے ریجیکشن ہو گئی ہے یا آپ لوگوں نے تسلی کرنی ہے کہ آپ اگر اس کو دوبارہ کرتے ہیں یا آپ کا اردو والا آئی ڈی کارڈ ہیں تو امید ہے کہ ایک ویڈیو کو میرے دیکھ رہے ہوں گے سلطان احمد تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ وہ اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے سینڈ کر دیں گے انہوں نے ایک بار کیا بھی تھا تو وہ چل جائے گا دوسرے چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنا اونر ایفیکس لاغن کرتے ہیں اب آپ نے یہ میرے بات جا کے ویڈیو کے بعد دیکھیں جب لاغن ہی کرتے ہیں تو ہوم پیج کے اوپر آپ کو ایک ای میل منیجر کے نام سے نظر آئے گی اس منیجر کو جنید نام ہے جنید احمد یا اس طرح کا ایڈ در ایڈ اونر ڈاٹ اونر ایفیکس ڈاٹ کام کے نام سے ہوم پیج کے اوپر آپ کو آتی ہوگی ای میل اس ای میل کے اوپر آپ نے بھیجنا ہے کہ آپ نے یہ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا چھے مارچ کو وومین پرموشن کے لئے آپ نے یہ ریجیکشن کرتی کرتا ہوں مجھے پچاس ڈالر جا وہ دیے جائے اس کے بعد وہ آپ کو آنسر کر دے گا یہی والے جو ای میل میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں یہی ای میل آپ کو سینڈ کر دے گا تو ضرور ہو سکتا ہے ویریفیکشن لیکن وہ آپ کو دے دیں گے تو اگر انہوں نے نہ دینا ہوتا یہاں پہ جو ابھی میرے سبسکرائبر نے یہ سینڈ کیا ہے تو وہ سمپل کہہ دیتے پرموشن ختم ہو گیا جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے تو آج کی ریڈ میں اگر انہوں نے سینڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دینے کے موڑ میں ہیں اور کیونکہ ان کا کوٹا پورا ہو چکا ہے ابھی ان کا سرچ قرارہ ہوگا کہ ہم نے دس ہزار کا سوچا نہیں تھا اتنے زیادہ آنکھیں اور ابھی اتنے پرنڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈلی آستہ 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 جو ہے وہ کر دیں گے اور جنہیں میرے سبسکرائبروں کو مل چکے ہیں وہ سلی کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو پر کام کریں ایک مہینے کا ان کے لئے ٹائم ہے سکون کے ساتھ کام کریں اور ایو ایس ڈی ٹی میں آپ بھی ڈرول لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اردو کے لئے جو میں بات کر رہا تھا کہ سلطان احمد جو ہیں وہ جیسے ہی بنا لیں گے تو اسی کو پر میں ویڈی کو بنا دوں گا کہ اگر آپ کا بھی اردو والا آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ اردو والا آئی ڈی کارڈ کو ان فیوچر آگے جا کے کوئی اور بروکر کوئی آ جاتا ہے جس کو پر میں ویڈی کو بنا دیتا ہوں تو آپ کس طرح سے اردو آئی ڈی کارڈ کو انگلیش میں خود سے کنورٹ کر کے بنا سکتے ہیں تو جیسے وہ سلطان احمد جو ہیں وہ بنا لیں گے تو اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ہیڈن کرنے کے بعد میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا طریقہ بتا دوں گا کہ آپ بھی کس طرح سے اردو میں جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈی کو آپ کو بہت بساند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال عبدال روف ٹپس کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلک بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ